بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈی ایسٹوڈنٹس ڈی ایسٹوڈنٹس آج ہم سکھیں گے نائنت کلاس فزکس چپٹر نمبر نائن چپٹر ٹرانسفر آف ہیٹ کے ایکسرسائز کے ایم سی کیوز تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ ایم سی کیوز ہے جی کہ آگ گروپ آف پیپل انجائنگ بون فائر is an اگزمپل آف ہیٹنگ بائی ٹھیک ہے یہ نہیں کہ گروپ آف پیپل ہیں لوگ جو آگ کے آگے پچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو انجائے کر رہے ہیں تو یہ ہیٹ جو ٹرانسفر ہو رہی ہے ان تک تو یہ کس میتھڈ کے تھوڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ پہلے تو ایک ڈیگرام دیکھیں اس ڈیگرام میں آپ کو پہلے پتہ چل جائے کہ ہیٹ جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ کس میتھڈ سے ہو رہی ہے تو تین طریقے ہیں جی ایک کنڈیکشن ہے ایک انویکشن ہے اور ایک ریڈیشن ہے اگر آپ کنڈیکشن کا دیکھیں تو کسی سالیڈ یعنی کہ کسی میٹیریل کے تھوڈ جو ہیٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے ہارٹ پارٹ سے کولڈ پارٹ کی طرف یعنی کہ ٹھیک ہے یہ کنڈیکشن ہے اور ریڈیشن دیکھیں تو شواؤں کے ذریعے ریڈیشن تو ہر طرف ان کی ڈیریکشن ہوتی ہے یہ ریڈیشن کے طرف ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے اور کنڈیکشن جو ہے یہ ہیٹ نیچے سے اوپر کی طرف جب پارٹیکل کی ڈینسٹی یعنی کہ ان کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے تو وہ نیچے سے اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کنڈیکشن ہے تو اب خود بھی بتا سکتے ہیں تو یہاں پر کنڈیکشن صرف پاسیبل نہیں ہے باقی ریڈیشن اور کنڈیکشن یہ دونوں پاسیبلٹی ہیں تو یہاں پر مارے پاس کنڈیکشن ہے وہ آپشن ڈی ہوگا کنڈیکشن اور ریڈیشن ہو سکتا ہے کچھ سے جائے وہ اوپر ہوں کڑے ہوں ان اس کے آگے پچھے ہوں تو ان کو کنڈیکشن کے تھو ہیٹ پہنچ رہی ہو اور کچھ کو ریڈیشن کے تھو پہنچ رہی ہو تو یہ دونوں پاسیبلٹی ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر کنڈیکشن ڈی ہے اب نیکسٹ جو ہے آپشن سیکیوز نمبر ٹو کی طرف اگر آئیں تیمپریچر آف میٹل سپون جو سپون ہوتی ہے ریز پلیسٹ ان ہارٹ وارٹر گرم پانی کے اندر پڑی بھی ہے اور اس کا تیمپریچر زیادہ ہونا شروع جاتا ہے تو یہ کنٹیکٹ کسی مٹیریل کا کنٹیکٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہارٹ بارڈی کے ساتھ اور وہاں سے ہیٹ جو ہے وہ اس کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے تو یہ پراسس اس کو کہتے ہیں کنڈیکشن ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو پہلے بھی فرسٹ امسی کیوز میں تھوڑا سبت ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر کریکٹ آپشن ہوگا اے جو کہ کنڈیکشن ہوگا اب نیکسٹ ہمارے پاس امسی کیوز تھی ہے کہ جی یونٹ آف تھرمل کنڈیکٹیوٹی اس تھرمل کنڈیکٹیوٹی کا یونٹ کیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے یہ فرمولا سٹیڈی کیا ہوگا کیو آورٹی اس ایکلڈ کے اے ڈیل ٹی اے ورل ٹھیک ہے کیو ورٹی یہ ٹرانسفر آف ہیٹ ہے اور یہاں پر آپ کو جو کے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کے ہمارے پاس تھرمل کنڈیکٹیوٹی کو ریپریزینٹ کرتا ہے تو یہاں پر اگر ہم کے کو الگ سے کر لیں تو اس کے نیچے جو ال ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ کیو کے ساتھ جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا اور اے اور ڈیل ٹی ٹی کے ساتھ جا کے نیچے ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو اس طرح ہمارے پاس کے ایک فرمولا یہ بن جائے گا اب اگر ہم اس کا یونٹ دیکھنے کوشش کریں تو کیوں ہمارے پاس ہیٹ ہے اس کا یونٹ جاول ہے اور ایل ٹھیکنیس ہے لیند ہے اس کو میٹر کا یونٹ ہے اور اے جائے یہ ایڈیا اس کا یونٹ میٹر سکیر ہوگا ٹمپریچر کیلون اور ٹائم جو ہے وہ سیکنڈ تو یہاں سے ایک میٹر ریک نیچے والے اس سے کینسل ہو جائے گا تو رہ جائے گا جی جاول اور نیچے ایم کی ایس تو یہ تینوں جو نیچے ہیں ایم کی ایس جب یہ اوپر جائیں گے تو ان کی پاور مائنس ہو جائے گی تو اس طرح جاول پر سیکنڈ پر میٹر پر کیلون یہ ہمارے پاس سرمل کنڈیکٹیوٹی یعنی کہ کی کا یونٹ بنتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر جو کریکٹ آپشن ہے وہ بھی ہے جو کہ جاول پر سیکنڈ پر میٹر پر کیلون ہے اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوز فور ہے جی ہمارے پاس یہاں پر بائی مسٹیک کی اگین سے وہی آ گیا ہے تو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی ٹھیک ہے تو یہاں پر جی which of the following is the best conductor یعنی کہ ان میں سے best conductor کون ہے best conductor مین conductor وہ ہوتا ہے جس میں سے ہیٹ ٹرانسفر ہو سکے ہیٹ اس میں سے جا سکے اس میں سے گزر بھی سکے یہ اس کو کہتے ہیں conductor best conductor تو یہاں پر ہمارے پاس اپشن ہے جی یہاں پر کپر جو ہے یہ best conductor ہے یہ ہیٹ کا اچھا ایک موصل اس میں سے ہیٹ زبردست طریقے سے گزر سکتی ہے اس کے بعد نیکسٹ فائف ہے جی فائف میں کیا ہے کہ which of the following is best insulator best insulator کون سے ہے insulator مین جس جو جس میں سے جو ہیٹ جو ہے وہ transfer نہ ہو سکے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس air جو ہے would بھی ہے لیکن would سے بھی better جو best ہوگا وہ air ہے ہمارے پاس best insulator ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اپشن ڈی ہے ڈل بلیک کلر اونا سرفیس is the best absorber ایک انفرمیشن ہے کہ ڈل بلیک کلر جو ہوتا ہے وہ best absorber ہے ہیٹ کو اچھے طریقے سے absorb کر لیتا ہے جذب کر لیتا ہے اسی طرح which of the following is the best radiator best radiator کون ہے تو وہ بھی ڈل بلیک سرفیس ہی ہوتی ہے best absorber بھی ہے اور best radiator بھی ہے ٹھیک ہے ہیٹ کو یعنی کہ radiate کرتی ہے emit بھی کرتی ہے اور جتنی اس کے اوپر یعنی کہ black dull surface ایک ایسی سرفیس ہے جس کے پر جتنی جو raditions ہیں ہیٹ اس کے اوپر آتی ہے sun light ہے ساری کے سارے absorb بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ radiate بھی ہوتی ہے تو یہاں پر correct option جو ہے وہ a ہے ڈل بلیک سرفیس اس کے بعد next mcqs number 7 ہے which of the following is good reflector good reflector means heat کو reflect کر دے تو وہ shining surface ہوتی ہے جی یہاں پر correct option b ہے shining silver surface یہ best یا good reflector ہے اچھا جی اس کے بعد next mcqs 8 ہے in which of the following method heat is transferred due to actual movement of its particle وہ ایسا کونسا method ہے جس میں actual particle جو ہے وہ transfer ہوتے ہیں اور heat transfer ہوتی ہے تو وہ different convection ہے جس میں particle جب ان کی density کم ہوتی ہے تو top bottom سے top کی طرف جاتے ہیں اور actual movement ان کی ہوتی ہے اور یہ ایک option b ہے convention یہ correct option ہوگا اس کے بعد next mcqs number 9 ہے کہ transfer of heat take place because of density difference in fluids fluids mean اس میں liquids اور gases آ جاتی ہیں اور جو density difference جب آ جائے ان کی density کم ہو جائے اور ایک طرف density زیادہ ہو جائے پھر heat transfer ہو تو یہ جو convection کی پراسسس کو ہی کہتے ہیں میں آگے بار بار ریپیٹ کروں جب اس کی density کم ہوتی ہے air کیا gases کی تو وہ bottom سے top کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ convection پراسس کہتے ہیں اس کو یہاں پر correct option c ہے next and last mcqs 10 thermal conductivity of ceiling of room is k thermal conductivity k ہے if its thickness is double اگر thickness کو double کر دیا جائے then value of its thermal conductivity become دیکھیں چاہے میں relation دیکھنا پڑ اگر thermal conductivity اور thickness کا اگر ہمارے پاس یہ جو فرمولہ اس کی طرح کر ہم دیکھیں تو k اور یہاں پر k thermal conductivity ہے اور l جو ہے وہ thickness کو represent کر رہا ہے یہاں پر نیکھا direct relation ہے یعنی کہ اگر آپ thickness کو double کرتے ہیں تو thermal conductivity بھی double ہو جائے گی لیکن ہم بھی اس کو calculate کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس فرمولہ جی اور اس میں l یعنی کہ جو thickness اس کو double کر دیتے ہیں 2l کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے فرمولہ میں 2l کر دیا اب 2 کو start میں لکھ لیں باقی سارا بریکٹ میں لکھ دیں تو again جو بریکٹ میں لکھا ہے یہ k equal ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو k کی value ہے new thermal conductivity ہے اس کے پر نا جو یہ k ہے اس کے پر prime ڈال لیں prime چھوٹا سا جیسے l کے اوپر ہے تو یہ 2k یعنی کہ double ہو گیا ہے یہ ہمارے past correct option وہ 2k ہوگا تو یہاں پر آپ کے mcqs complete ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پر ملکات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سا رہیہ رکھے گا اللہ حافظ